اچھا جی یہ ایک کا رنگ نکل ہے جی وائٹ ٹھیک ہے یہ در پڑی بھی تھی میں نے اس پر تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تو یہ وائٹ نکلی ہے ٹھیک ہاں جی تو میری چھوٹی سی پبلک تو کیا حال چالے جی فٹو مزے میں ہوں صحت طبیعت نیت گھوٹے گٹے سب کھڑکے دڑکے ہیں زبردست ہو نہیں آپ کا بھائی بھی زبردست ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے فین کچھ ایسا ہے کہ یہ والے لاتوکیات آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ صبح صبح کا ٹائم ہے لیکن میں بتا تھا چلوں کہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی دو باج رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ماہول جیسا کہ آپ لوگ ملائدہ فرما رہے ہیں فل فوگی ماہول بنا ہوئے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورج کا دور دور تک کوئی نامو نشان نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً چار پانچ دن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ سورج نکل ہی نہیں رہا بلکل اس سارے کے مجھ رہے ہونا اتنی زیادہ فوگ ہوتی ہے ابھی بھی اتنی زیادہ فوگ ہے دو باج رہے ہیں اور فوگ آپ لوگ ملائدہ فرما سکتے ہو اس سائیڈ پہ بھی اور اس سائیڈ پہ بھی اتنی زیادہ فوگ ہے اور اوپر دیکھو سورج کا کوئی نامو نشان نہیں نظر آرہا اور صحیح تقریباً پڑی رہی ہے اس ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی سین معاملات کچھ ہی ہے کہ ویسے تو کل آپ کے بھائی کا آخری پیپر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آگے کو تھوڑی بہتی چھوٹیاں ہو جانی ہے تھوڑا سا سسٹم ٹھیک ہوگا چل ماریں گے چھوٹیاں چھوٹیاں ہوں گے تو سمجھ رہے ہو سمجھ گیا اوپر آگے ہوں چھت پہ ایرا جی ٹھیک ہے میں نے کہا ذرا آپ کو دکھا دیا جائے ٹھیک ہے لاتو وقیات اوپر کے ملاحظہ فرما لیے جائیں لاتو وقیات پہ نظر ڈالی جائے تو پلستر ہو چکا ہے جی سارا ٹھیک ہے یہ باہر والی دوارے بھی آدھی آدھی پلستر ہو گئی ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے اور کمرہ بھی تقریباً سارا کلیر ہو گیا پلستر شہستر ہو گیا اندر سے بھی میں ایک دفعہ ذرا آپ کو دکھا دے تو ٹھیک ہے اندر کے ساتھ پر نظر سانی ماریں تو یہ چیک کر سکتے ہو جی سارا ٹھیک ہے اندر سے بھی کلیر ہو گیا کھڑکی جو ہے وہ لگ گیا جی ٹھیک ہے یہ پرانی سی کھڑکی پڑی ہوئی تھی اسی کو مند دی ہے در فیلال کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس کھڑکی کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہ وہ پرانی دیار ہوتا تھا نا جو ٹھیک ہے یہ دیار کی کھڑکی بنی ہوئی ہے پتہ نہیں دیار کہتے تھے کیا کہتے تھے کوئی مجھے ہاتھ اس کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ کافی تگڑی اور یونیک کھڑکی ہے جی ٹھیک ہے باقی پھٹے دو ادھر رہ گیا یہ بھی دیکھ کر آنے ہے ٹھیک ہے میں تو نہیں دیکھ گیا شاید بائی دیا ہوگا واپس ٹھیک ہے اور یہ بھی دری پڑی ہوئی ہے جی ٹھیک ہے اب اس کو بھی واپس دے کے آنے ہے باقی یہ لاتوکیات یہ برداست ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اگر نیچے کے لاتوکیات پہ نظر ماری جائے نا تو نیچے بھی تقریبا تقریبا کلیر ہو گیا پلس تر شہسر نیچے بھی ہو گیا کمرے میں بھی ٹھیک ہے اور چپس چپس کا سین میں نیچے آپ کو چل کے نکھا دیتا ہوں وہ آج ڈال لیں گے اور باقی لاتوکیات جو ہے نا یہ یہ پھٹے پڑے میں سامنے میں سمجھ رہا ہوں کہیں دے دی ہیں پھٹے سارے دری پڑے میں پھائی ان کو بھی واپس دینا پڑے گا اور چھت کے معاملات جیسا کہ ملائدہ فرمارے ہیں بہت گندے ہو گئے ہیں جو ٹھیک ہے باقی اب اس کمرے پہ چھت رہا گیا ہے ایک چھت دلنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پینٹ شنٹ کروانا ہے باقی آل لازم گوڈ ہے ٹھیک ہے نیچے کی طرف چلتے ہیں نیچے کے لاتوکیات ذرا آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کیونکہ اگر تھوڑی چی دن میں ادھر اور کھڑا ہوا نا تو میرا آتھ فریز ہو کے وہی پہ کر جانا جی سے میں نے موبائل پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اتنی کو جینمن سردی ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنے زیادہ زندگی میں رولے ہو گئے ہیں سردی کی وجہ سے ہوئے 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 تھے سو چلتے ہیں نیچے والی سائٹ نیچے کے معاملات آپ کو دکھاتے ہیں نیچے جانے سے پہلے پہلے اس پنجرے کی بارے میں ذرا آپ کو میں اوورویو دیتا چلوں ٹھیک ہے یہ پنجرہ کافی عرصے سے آپ لوگ لوگ میں دیکھ رہے ہوگے لیکن اس کا میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے فیلالدوس میں جنریٹر پڑا ہوا ہے یہ جنریٹر تو اس کمرے میں فکس ہو جائے گا اور پنجرے کا سین کچھ ایسا ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے نا وہ تقریباً کسی چار سال پہلے کی بات ہے آپ کے بھائی کو شوک چاڑ گیا تھا کبوتروں کا ٹھیک ہے تو کبوتر شتر آپ کے بھائی نے لائے تھے اور کافی عرصہ در رکھے تھے سین کچھ ایسا ہوا تھا کہ ایک دن یہ دروازہ جو ہے نا کھلا رہا گیا تھا وہ اندر انٹیش انٹے دیکھ رہے ہیں میں نے کبوتروں کا گھرزہ بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے تو ایک دن مجھ سے یہ دروازہ کھلا رہا گیا بلی آئی ہے سارا صاف صفائیہ کر کے واپس چلی گیا اس کے بعد میں نے آج تک کبوتر لائے نہیں ہے اور یہ پنجرہ جو ہے نا ہی تر ہی ہے میں نے کبوتروں کے لیے یہ پنجرہ بنوایا تھا آج سے تین چار سال پہلے لیکن اب اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ختم کریں گے سین پارٹ اس کا جو ہے نا اس کو در سے ختم کر دیں گے چلتے ہیں نیچے والی سائٹ نیچے کے مبلاد آپ کو ذرا بھی دکھا دیتا ہوں ہر اینی ویلکم واپس ہوگا جی آپ لوگوں کا ایک برینڈ نیو ولوگ کے اندر جن جن نے بھی جا کمارے ولوگن شکر ویو جوئن نہیں کیا ٹھیک ہے اس پہ چپ چپ جو ہے وہ ڈال گیا ہے اب وہ جو باقی پڑی بھی ہے نا وہ اب سائٹ پہ نا یہ جو بارڈرز کے ہیں نا یہ سائٹ پہ آئے گی ٹھیک ہے اور کلر اس میں ایک گولڈن ہے ایک بلیک ہے اور تیسرا پتہ نہیں کونس ہے کلر اس کا مبیو ہوس کا فارم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کام یہاں کا کلیر ہو چکا ہے تقریبا تقریبا ٹھیک ہے تروازہ شاہدہ بھی دیکھ سکتے ہو پلستر ہو گیا یہ بھی سارا سین پلستر ہو گیا ہے اب بس یہ ایک رہ گیا بارٹرز کے رہ گئی یہاں پہ چپ بھرنے ہوگی اور وہ پیچھے جو انوس والی سائٹ پہ علماری کا سین سٹارٹ ہو جائے گا پھر سمجھ رہو بات کو باقی باہر والی سائٹ اگر ہم آتے ہیں نا تو یہ کچھ پڑی بھی ہے چپ چپ کی ٹھیک ہے اب پتہ نہیں اس میں کون کون سے کلرز ہیں یہ تو اب جب اس کی رگڑائی بگر آہو ہی ٹھیک ہے نیچے سے نکلے گی چپس تو پھر پتہ چلے گا کون کون سے کلرز ہیں اب اس طرح مجھے سمجھ نہیں لگی سمجھ رہے ہو باقی یہی سین ہے اچھا جی خواتینو اگر آٹ ٹائم کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ساڑھ تینو میں ہے جی ٹھیک ہے اور اللہ تو بھاکی آدم ملاحظہ فرماؤ یہ بھی بھی اتنی ظالم ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سورج نکلے بلکل تھوڑا تھوڑا نہ ہونے کے برابر ہے سمجھ رہے ہو تو اب یہ والا سین کچھ ایسا ہے جو بھی جیٹے پہن کے خراب ہو جاتے ہیں یہ پہن کے آگے ان سارے خراب ہو گئے یاد نہیں چینج کرنے تھے ہیر ان کو دیواروں کو اب لگانا ہے جی پانی ٹھیک ہے کیونکہ پانی نہیں لگائیں گے تو ان میں مضبوطی نہیں آئے گی سمجھ رہے ہونا تو پیاسی ہو چکی ہوئی ہے یہ والی کچھ زیادہ ہی پیاسی ہوگی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ایک دفعہ بھی ابھی تک پانی نہیں لگایا ٹھیک ہے تو ابھی سین کچھ ایسا ہے کہ پائپ یہ پڑا ہوئے ٹھیک ہے اور سین یہ کرنا ہے ہم نے کہ سارا سسٹم تیار پڑا ہوئے اس کو اٹھا کے یہ والا پائپ نکالیں گے باہر اس پائپ میں لگائیں گے کیونکہ جب موٹر آن کرتے ہیں تو ٹینکی بھی بڑھنے ہوتی ہے جس کی وجہ سے پانی ضائع ہوتا ہے آگے دیو سکتیو آپ کتنا ضائع ہو گیا تو اب پائپ اس میں لگائیں گے تاکہ ٹینکی میں پانی نہ جائے ڈریکٹ پانی سپائپ میں آئے اور ہم ایزی لی جو ہے نا اس پہ پانی لگا سکیں سو مزدوری شروع کرتے ہیں فل ٹائم والی تریک ہے اور پائپ اٹھا لیتے ہیں پانی لگانا شروع کرنے جنٹھنڈ بہت اٹھنڈ میں پانی لگانے والا کام جو ہے نا یہ بہت خراب ہے اس پانی ہونا چاہیے لیکن کیا کریں دیواریں پیاسی ہیں ان کو پانی پلانا ہے اب ہم نے سو لیٹس سٹارٹ ڈی پروسیجر اللہ جی پائی سیسٹم ہو گیا سٹارٹ اب ذرا ان کو اچھے طریقے سے ہم جو ہے نا پانی لگا لیتے ہیں یہ کرولا ہو گیا وہ واہ جی واہ پانی لگا لیتا ہوں پھر ملتا ہوں آپ سے پانی شانی لگا دیا جی ساری دیواروں کو ٹھیک ہے ملائدہ فرماؤ صحیح اب ان کا سسٹم سیٹ ہو گیا باقی جو ادھر پھٹے شٹے پڑے ہوئے تھے نا وہ سارے اٹھا کے دے دیا جی گاڑی میں لوڈ کروا کے بیج دیا ہتم ٹاٹا بائے بائے والا سین کی ہے ٹھیک ہے یہ جو تین چار پھٹے پڑے ہوئے نے یہ خود لائے تھے اپنے ٹھیک ہے باقی یہی رہ گئے ہیں اور جکنا بھی مال لائے تھا نا سارا واپس دے دیا ہے اور نظام جو ہے اب بلکل سیٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ جو کچھرا شچر ہے نا یہ جو ہے نا کل اس کا سین کچھ کریں گے کل یہ پرسوں اس کو سارا اٹھائیں گے یہ صاف صفحہ ادھر سے ہوگی ٹھیک ہے باقی پھر اس کا اچھت والا سین شروع ہو جائے گا پھر اس پر اچھت شت دلے گا ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے بعد میں نیکسٹ بلوگ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے بھی ٹھیک ہے باقی نیچے بھی تقریبا تقریبا جو چپا سالا کام ہے وہ کلیر ہو چکا ہے جو ٹھیک ہے جو ہی ساری کلیر ہو جاتی ہے نا پھر آپ کو ذرا آرام سے جو ہے نا دکھاؤں گا جس مجھ لیو بات کو جس نے بھی تک لائک نہیں کیا ہو ویڈیو کو لائک کر دو چیل کو سبسکرائب مار دو اور صدقہ جاریاں کے طور پر لوگ کو پوری دنیا میں شیئر کر دو باقی فوق تو آج ختم ہوئی نہیں ہے اس سائیڈ پہ بھی فوق ہے اس سائیڈ پہ بھی فوق ہے آپ کو ویڈیو میں بھی فیل ہو رہا ہوگا اور سورج جو نکلا ہوئے وہ نا ہی ہونے کے برابر ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ایک کا رنگ نکل آیا جی وائٹ ٹھیک ہے یہ در پڑی بھی تھی میں نے اس پر تھوڑا سا پاہ نہیں ڈالا ہے تو یہ وائٹ نکلی ہے ٹھیک ہے اب اس کو چیلے نہ دھویں گے شاید دو کے تو پھر ان کو کرتے ہیں ڈالتے ہیں کیا سسٹم ہے لیکن یہ پڑی بھی تھی میں نے کہا در اچھا کر لی جائے تو ملاحظہ فرما سکتے ہو یہ وائٹ کلر دی ہے یہ سمجھ رہے ہو